دوستو ہماری فصلوں کا اتھپادن اس بات پر بھی نرب کرتا ہے کہ ہماری فصل صحیح سمیں پر لگائے گئی ہو صحیح سمیں پر بوئی گئی ہو اور یہی بات نرب کرتی ہے ہمارے گنے کے اتھپادن پر بھی کہ ہمارا جو گنہ ہے وہ صحیح سمیں پر لگا گیا ہو اور دوستو آج بات کریں گے کہ یہ گنہ لگانے کا گنے کی بوبائی کا جو صحیح سمیں ہے وہ کیا ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ شانورت کریں گے یا آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ویڈیو پڑھنے کی سوچنا سمیں سے مل جائے تو دوستو ہمارے جو گنے کی فصل ہے اس کو صحیح سمیں پر ببائی کرنے جروری ہوتا ہے اور گنے کی ببائی کا جو صحیح سمیں ہے وہ ہے فروری سے مارچ تک کا کیونکہ دوستو یہ ایسا سمیں ہوتا ہے اس سمیں ٹیمپریچر صحیح ہوتا ہے یدی ہم فروری سے پہلے دسمبر میں یا جنوری میں گنے کی ببائی کرتے ہیں تو اس سمیں ٹیمپریچر کم ہوتا ہے یعنی کہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور اس سمیں ہم گنہ وہ دیتے ہیں وہ گنہ کا جو جماب ہے وہ کم ہوتا ہے اور زیادہ سمیں ہوتا ہے اور دوستو یدی ہم مارچ کے بعد اپریل میں مئی میں گنہ بہتے ہیں تو اس سمیں ٹیمپریچر جادہ ہوتا ہے گرمی جادہ ہوتی ہے اور اس سمیں ہم گنہ بہتے ہیں تو ہمارے گنے کا جو جماب ہے وہ بہت کم آتا ہے کیونکہ دوستو جادہ گرمی میں جب ہم گنہ بہتے ہیں تو گنے میں جو نمی ہوتے ہیں جو گنے میں جو رس ہوتا ہے اس کی جو کمی آ جاتی ہے یعنی گنہ ہلکا سوک جاتا ہے جس سے جماب کم ہوتا ہے اور دوستو زیادہ گرمی اور زیادہ تیمپریچر کے قارن ہمارا جو جمعاب کم ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اتھپادن بھی کم ملتا ہے کیونکہ دوستو جب جمعاب کم ہوگا تو ہمارے جو پودے ہیں وہ سنکھیا میں کم ہوں گے کم کریں گے اور ہمارے جو گننے کی موٹائی ہے لمبائی ہے وہ بھی کم ہوگی تو ہمیں گننے کا جو ہمیں بوائی کرنی ہے وہ اپنے سمیہ سے کرنی چاہیے یعنی کہ ہمیں فروری سے لے کر مارس تک ہر حال میں گوائی کر لینی چاہیے اور دوستو اس سمیہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ فروری کے شروع میں ہم جب گننہ بوتے ہیں تو اس سمیہ کا جو ٹیمپریچر ہو وہ پچسٹس کے آس پاس ہو تو گننے کا جمعاب اچھا ہوتا ہے اور دوستو کسی قرار سے آپ نے گننے کی بوائی نہیں کی ہے یعنی کہ آپ نہیں کر پائے ہیں اور آپ کو اپریل کے مہینے میں گننہ بونا پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس سمیہ کچھ سابدھانیاں آپ کو رکھنی چاہیے جسے آپ کا جو گننے کا جو جمعاب ہو وہ پورا ہو اور دوستو گننہ بونے سے آچھا یہ ہے یعنی آپ اپریل میں گننہ بونا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جو نرسری تیار کر لیں اور نرسری تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک سے دیڑھ مہینے پہلے آپ نرسری تیار کر لیں تاکہ آپ جب گننے کا جو بوائی ہے اس سمیہ کریں جب گیاں کی کٹائی ہوتی ہے اور گیاں کی کٹائی کے بعد گننہ جب بوتے ہیں ہم تو اس سمیہ تیمپریچر زیادے ہونے کی وجہ سے وہ جمعاب کم ملتا ہے تو اس سمیہ یعنی نرسری حق کی ہم روپائی کریں گے تو اس سے ہمیں جو گننے کا جو پیداوار ہے وہ زیادہ ملے گی کیونکہ دوستو نرسری جب ہم کرتے ہیں اور سمیہ پر سچائی کرتے ہیں تو ہماری جو نرسری ہے وہ پوری کی پوری اگاتی ہے اور اس سے جو پیداوار ملتی ہے ہمیں زیادہ ملتی ہے کیونکہ دوستو گننہ ہمارا ایک سے ڈیڑھ مہینے اگیتی ہو جاتا ہے اور اگیتی کا گننہ اچھا بکاس کرتا ہے کیونکہ دوستو جب ہم اپریل کے لاشٹ میں یا مہی کے سروع میں گننہ بوتے ہیں تو آگے جو سمیہ بچتا ہے وہ پورا نہیں بنتا اور جو گننے کا جو بکاس ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ دوستو کبھی کبھی برسات بھی جلدی آتی ہے اور ہماری جو گننہ ہے اس سمیہ پر ساتھ جلدی ہونے سے ٹلنک نہیں کر پاتا ہے یعنی کہ اس میں کلوں کی جو سنکیا ہے وہ کم رہ جاتی ہے جس کے کاران ہمیں جو اتپادن ملتا ہے وہ کم مل پاتا ہے اور دوستو اس سمیہ ہمیں سمیہ کا بسویز دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے گننے کا جو اتپادن ہے اسی بات پر نظر کرتا ہے کہ وہ صحیح سمیہ پر بویا جائے اور صحیح سمیہ پر اس کا بکاس ہو اور دوستو اس کے بعد کچھ گننہ ہمارا جو بویا جاتا ہے وہ ستمبر اور اکٹوبر میں بویا جاتا ہے وہ بھی ایک اچھا سمیہ ہے یعنی ہم ستمبر اور اکٹوبر میں گننہ بوتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی لاب ملتا ہے کیونکہ دوستو اس گننے میں ہم دوسری فصلے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم ٹرینچویزی سے گننب ہوتے ہیں یا چار فٹ پر گننب ہوتے ہیں تو اس سے ہم دوسری فصل بھی کر سکتے ہیں ان دونوں لائنوں کے بیچ میں ہم کوئی بھی کرب کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی سبجی کی ہو دلہن کی ہو جیسے دلہن میں مسور ہے چنا ہے مٹر ہے اس کی اچھی فصلے ہو سکتی ہیں اور دوستو سبجیوں کی بھی اس میں اچھی فصلے ہو سکتی ہیں اس پرکار صحیح صحیح پر ہم گنہ بوکر اور صحیح پرکار سے دیکھوال کر کے ہم جو اپنے گنے کا جو اتپادر ہے وہ جادہ لے سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو ہی حساب کرتے ہیں اگلے ویڈیو پھر ملیں گے نمسکار